کیا قرآنی آیات کا تعویز گلے میں پہن کر واش روم جا سکتے ہیں؟ یہ پوچھا ہے جی محکم الدین پنو عاقل سے دیکھیں قرآنی آیات اگر چمڑے میں لپٹی ہوئی ہوں یا کسی ایسی چیز میں بلکل بند ہوں کہ وہ نظر نہ آ رہی ہوں تو پھر ان کو پہن کے آپ واش روم جا سکتے ہیں لیکن ویسے جنرل نالج کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ چاہے تعویز میں قرآنی آیات ہی کیوں نہ ہوں تعویز کا پہننا بہرحال ہے غیر مستحب افضل نہیں ہے آلہ درجہ کے توقع کے خلاف ہے تو افضل یہی ہے کہ تعویز نہ پہنا جائے چاہے قرآنی آیات پر مشتمل کیوں نہ ہو بہتر یہی ہے اس سے اجتناب کیا جائے اور خاص طور پر جو لوگ تعویز گھنڈوں میں پڑھتے ہیں ان کی نسل قیامت تک پڑھی رہتی ہیں اس میں پڑھی رہیں گی تو اپنے آپ کو دور رکھیں چیزوں سے دعا مانگا کریں اور جو رقیہ ہے یہ سور فاتحہ ہے سور فلق سور ناس رات کو پڑھ کے دم کیا کریں سور فلق سور ناس پڑھ کے دم کرنا سنت عمل ہے آیت القرصی پڑھ لیا پڑھ لیا آیت القرصی بس اتنا کافی ہے